بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پلٹیکل لیکس شاہد ملک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے تیزی سے بدلتی ملکی سیاست کے حوالے سے پچھلے کچھ گھنٹوں میں بہت سی تبدیلیاں آئیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی افواہوں کا بزار سرگرم ہے تو آئیے شاہد صاحب سے جانتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا دیکھتے ہیں جی سلام علیکم شاہد صاحب جی وآلیکم اسلام شاہد صاحب کیا کہیں گے پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر پھر سے چینجز آئی ہیں اور پوزیشن جو ہے وہ پھر سٹرونگ بن کے ابری ہے کیا لگتا ہے پوزیشن کامیاب ہو پائے گی اپنے دعووں کے اندر جی محسن صاحب بلکل پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے جو ایسے ایسی صورتحال لمحہ میں لمحہ تبدیل ہو رہی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اگر آپ کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ کے اندر بہت سے ایسے میچز ہوتے ہیں جو آخری اوہرز تک چلے جاتے ہیں اور اس میں ایک سمسنی خیز جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور سپیشلی وہ آخری اوہر تک جب میچ جاتا ہے تو ففٹی ففٹی دونوں طرف چانسز ہوتے ہیں اور بعض اوقات اگر کسی بولر کی اچھی گیند پر بیٹس مین آؤٹ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالنگ سائٹ جو ہے وہ میچ جیتے گی اور ساتھ ہی جب اگلا بیٹس مین آکے پہلی بال کے اوپر کوئی شورٹ لگاتا ہے چوکہ شکہ تو ایسے لگتا ہے کہ بیٹس مینگ سائٹ جیتے گی اور یہ سرسدہ چلتے چلتے آخری بال تک جاتا ہے اور بے شمار میچز آپ نے انٹرنیشنل ونڈے کرکٹ میں اور ٹی ٹوئنٹی میں دیکھا ہوگا جو لاسٹ بال پر جا کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں جیسے کہ شارجہ کب کا ایک بڑا اہم میچ تھا پاکستان بھارت کے دمیان جس میں جوید نیانداز صاحب نے آخری بال پر چیترن شرما کو چھکا لگایا تھا پاکستان شارجہ کب جیتا تھا اس کے علاوے بے شمار میچز ہیں تو پاکستان کی جو سیاسی صورت آلہ ہے اس کو بھی میں اس وقت ایک سنسنی خیز کرکٹ میچ کی طرح دیکھ رہا ہوں جہاں پہ ایک دن ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب اس بوران سے نکل جائیں گے اور دوسری لمحے میں ایسے لگتا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب اب جا رہے ہیں تو یہ جو سیچویشن ہے یہ ابھی چلے گی ابھی یہ مزید میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دو ہفتہ یہ اس طرح چلے گی اوائیسی کے جلاس کے بعد جا کے ایک پکچر کیلئے رہو گی جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے تو ابھی تک تو عمران خان صاحب بھی پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی بڑی اعتماد میں نظر آ رہی ہے اور یوں لگ جائے کہ دونوں اپنی اپنی طرف سے پر امید ہیں لیکن ہونا تو وہی ہے محسن صاحب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہونا ہے کیونکہ وطہ عزو منتشاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عزت کس کے حصے میں آتی ہے اور ذلت کس کے حصے میں آتی ہے گارڈ نوز بیٹل لیکن انسان ایک پریڈکٹ کر سکتا ہے کیاس کر سکتا ہے پیش کوئی کر سکتا ہے تو اس حوالے سے مجھے ابھی جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے جیسے میں نے پچھلے پرگرام میں بتایا تھا کہ مجھے ایک چاہت دیت نسار صاحب کی شکل میں نیا سیم نظر آ رہا ہے اور پرائم نسٹر کو بھی میں یعنی آٹ اوف ڈینجر دیکھ رہا ہوں کہ آخری لمحات میں جا کے وہ میچ کو سمال لیں گے اور اپنے تحادیوں کو منع لیں گے یا کوئی ایسی حکمت حملی سامنے لائیں گے جس سے واپس جو ہے وہ صورتیار ان کے حق میں ہو جائے گی تو مجھے فلال یہ لگتا ہے شاید صاحب آپ نے پر پچھلے پروگرام میں سی ایم پنجاب کے طور پر چودری نسار کا ذکر کیا تھا لیکن اپوزیشن جو ہے وہ چودری پرویز الہی صاحب کو پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ سی ایم بنیں گے اور اب حمزہ شہباز کا بھی نام آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے کس کے حق میں جائے گا یہ فیصلہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا محسن صاحب یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ چودری نسار صاحب جو ہے ان کی خاموشی ساڑھے تین سال کی وہ اب ٹوٹنے کے قریب ہے اور چودری نسار صاحب پکے دس نمبری ہیں محسن صاحب نون میں رہے چکے ہیں دس نمبری بھی ہیں اور بڑے چکری آدمی ہیں کوئی نہ کوئی چکر دے کے سامنے اچانک آئیں گے شاید صاحب چودری نسار صاحب بڑے شریف آدمی ہے آپ انہیں دس نمبری اور چکری کہہ رہے ہیں جی محسن صاحب بلکل میں ان کو دس نمبری جو کہہ رہا ہوں اور جو چکری کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھے شاید ہمارے ناظرین سمجھ گئے ہو دس نمبری میں اس لئے ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جس نشت سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ پی پی ٹین ہے یعنی پنجاب کا حلکہ نمبر دس پنڈی سے سٹارٹ ہوتا ہے پنجاب کا حلکہ پی پی ٹو پی ٹین ان کا حلکہ ہے اس لئے میں ان کو دس نمبری کہا تو اس لئے کہا کہ کیونکہ ان کا آبائی تعلق جو چکری سے ہے تو اس لئے وہ کوئی نوں کو چکر چلائیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آخری وقت میں سامنے آئیں گے اور اس کے پیچھے ایک ریزن نظر آ رہی ہے مجھے کہ جو ہی یہ جیسے آپ نے پرویز علی صاحب کا نام بتایا ہے کہ سامنے آئے تو اب مجھے جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مسلمی نون کے اندر بھی ایک باغی گروپ تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی وقت بھی بغاوت سار اٹھائے گی اور کوئی بیس سے لے کے پچیس کے قریب جو ایم پی ہیں وہ بغاوت کریں گے جب ٹوزی پرویز علی صاحب کا نام ہے جس ہی ہم سامنے آئے گا تو وہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور وہ جیسے ویبل باڈی کا نعرہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تو وہ بھی یہی ہوگا کہ ہر طرف سے ایم پی نکلیں گے نون لی کے جو سامنے آئیں گے اور پھر ایک پریس کنفرنس ہوگی ترین گروپ کی طرح اور دیگر جو فارورڈ بلوک ہوتے ہیں کہ جی ہم پرویز علی کو وزریلا قبول نہیں کرتے تو ہم نے ایک اپنا لیدہ گروپ بنایا ہے اور وہ گروپ پھر چوئی نسال صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور پھر اس دیکھ سے پی ٹی ای آپ کو پتا ہے کہ چوئی نسال صاحب امران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں جیسے میں نے پچھلے پرگرام میں کہا تھا وہ چوئی نسال صاحب کے قریبی دوست ہیں کیونکہ نون لیگ میں اکٹھے رہے ہیں اور بڑے میاں سے زیادہ ان کی چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ زیادہ قربت تھی اور جو عسکری شخصیات سے اکثر یہ شکو میں ملاقاتیں ہوتی تھی وہ چوئی نسال صاحبی چوئی نسال صاحب کو ساتھ لے کے جائے کرتے تھے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنے کے دوران یہ وزریلا داخلہ تھے پاکستان کے اور انہوں نے اپنے دوست عمران خان کو کہ یہ اچھی سونین ہے اور ان کی ایجیسن کے زمانے سے ان کی بڑی قربتیں اور دوستی ہیں تو چوئی نسال صاحب عمران خان کے لیے بڑا سوفٹ کورنر رکھتے ہیں تو اسی لیے عمران خان صاحب بھی اچانک جب یہ گروپ سامنے آئے گا تو چوئی نسال کی حمایت کریں گے پنجاب کے اندر اور یوں پی ٹی ہے یہ اور چوئی نسال گروپ اور دیگر جو اتاتی ہیں وہ ایک مضبوط پنجاب میں ایک طاقت بن کو پریں گے اور چوئی نسال صاحب کے سر پر بزارت اللہ کی پاکست سجائی جائے گی یہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے دوسری طرف اگر ہم مرکز میں دیکھیں تو اس وقت حرات بڑے خوفناک نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے چودری برادران فیصلہ کرنے چاہ رہے ہیں جس طریقے سے ایمکی امریک پر پارٹی کی قربتیں بڑھ رہی ہیں جس طریقے سے دیکھتے ہیں جو ہے تو یوں لگتا ہے جیسے امران خان صاحب جا رہے ہیں یعنی یہ ایک ایسی صورتحال ہو اس پر میں جو لگتا ہے کہ اسٹبلشمنٹ کا کام ایسا آج سے دو چار پروگرام پہلے آپ چودری برادران کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے آلہ ذرفی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں تو جو اتحادی ہیں وہ تو اپنی بندر بانڈ میں لگے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہمیں سی ایم شپ دو ایمکی ایم والے کہہ رہا ہے ہمیں گورنر شپ دو ایسے جیسے کہ کوئی سودے ہو رہے ہیں عوام کے اور عوامی جو مینڈیٹ ہے اور عوام کی جو ایک نمائنگی کرنے کے ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو یہ کیا سیاست ہے عوام کی خدمت ہے یا یہ اپنی جیبے بھرنے کے لیے عوضیں مانگ رہے ہیں دیکھیں محسن صاحب یہ بندر بانڈ بڑے عرصے سے پاکستان بننے سے لے کے آج تک چلتی آ رہی ہے اور اسی لیے میں نے اس کو بندر بانڈ سے بندر تماشا کہا تھا کہ دھوک دھوکی پہ سب سیاسی بندر ناچ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے اگر عمران خان صاحب کو یہ نکال بھی دیں گے تو پھر ان کے اندر جو اقتدار کی حوث اور اس کے حوال نتیجے میں جو سامنے آئے گی نا جن کوئی صدارت مانگے گا کوئی گورننشپ مانگے گا کوئی سی ایمشپ مانگے گا کوئی وزارتیں مانگے گا من پرسند تو ان کی آپس میں لڑائیں ابھی تو یہ سب ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہیں عمران خان ہٹا ہو پرگام پر لیکن اگر عمران خان نکل جاتا ہے مائنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے آپ دیکھ لیٹی گا یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ ان کے اگر آپ ماضی کے بینات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر ایک دوسرے کے مخالفتیں سیاستی لیکن آج یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے اس طریقے سے آنے والے وقتوں میں یہ پھر مخالفت میں بدل جائیں گے اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرمان صاحب قریب آج ہے ہو سکتا ہے کل کے جو دشمن ہیں وہ آج کے دوست بن لیے اور آج کے دوست جو ہم کل کے دشمن بن لیے تو سیاست میں کوئی چیز حرفیہ کرنی ہوتی اگر جائے صاحب کیا آپ سمجھتے نہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنی اصولی سیاست کا جو موقف وہ رکھتے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ جو ان سے بلیک میلنگ کی جا رہی ہے اس کو بالکل نہیں ماننا چاہیے اور چودریوں کو اور ایمکی ایم کو ایکسپوس کرنے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے تاکہ وہ کوئی ہمدردی کا ایک جو ووٹ ہے وہ وہ ہم سے دوبارہ لے سکیں کہ ان کی حکومت کو کس طرح ختم کیا گیا عمران خان صاحب ساڑھے تین سال میں گندے ہوئے ہیں یہ جو بقایہ ڈیڑھ سال پڑھا ہے اس اسمبلی کا اس میں اندر یہ اس ساتھ تک گندے ہوں گے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب پھر مظلوم آپ کو نظر آئیں گے اور شاید وہ اس سے زیادہ اکسریت کے ساتھ واپس آئیں گے یعنی عمران خان صاحب ایک ایک سپنگ ہے جس کو آپ جیتاں دبائیں گے وہ واپس جتنی تیزی سوپر آئے گا اور میں ایک بات کرتا جو نہیں کہ عمران خان میں کوئی ان کا پلٹیکل نہ ان کی جماعت میں ہو نہ میں ان کا کوئی حمدر دوں مجھے محبت ہے تو اپنے وطن پاکستان سے ہے میری ذاتی رائے میں پاکستان کے لئے اس وقت اگر کوئی لیڈر پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے اور ترقی یافتر موالکی لسٹ میں شامل کروا سکتا ہے یہ عالمی دنیا کے سامنے ایک لیڈر بن کے ابر آئے تو وہ عمران خان ابر آئے میری چونکہ پاکستان کے ساتھ محبت ہے تو مجھے پاکستان کے لئے جو بہتر نظر آئے گئے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب بحثیت لیڈر میں سمجھتا ہوں ان تمام جو پاکستان کے دیگر لیڈر ہیں ان سے بہت بہتر ہے کافی بہتر ہے اور عمران خان صاحب کو موقع ملنا چیے اور شاید اسی وجہ سے عمران خان کو یہ سزا مل رہی ہے کیونکہ عمران خان نے عالمی سطح پر پاکستان کو بہت اوپر لے گئے بہت بلند آج امریکہ ریشیا چائنہ یورپ تمام ممالک جو ہیں وہاں پر نظر جب آئے بیٹھے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو قائدانہ صلحیت ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک لیڈر جیسے اچھے کرکٹر تھے ویسے ہی ایک اچھے لیڈر بنکو برے ہیں عوام آج مار کہاں سے کھا رہے ہیں مار ان کو عالمی طاقتیں میں نے جیسے پہلے کہا تھا اگر وہ ایک لاکھ ڈالر امریکہ یہاں بھیجے مثال دے رہا تو یہاں آکے پونے دو کروڑ روپے بن جاتا ہے اگر برطانیہ سے ایک لاکھ پونٹ آئے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اگر عالمی طاقتیں کچھ پیسے دے کہ یہاں سے کچھ ہمارے جو لوٹے ہیں سیاست کے اندر مہنگائی اور بیٹ گورننس کا بھی اس میں رول ہے بلکل دیکھیں جب آپ ملک کو کہیں آگے لے کے جانا ہوتا ہے پھر یہ مہنگائی برداشت کرنی پرتی اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک پیشنٹ صحت واند انسان اچانک بیمار ہو جائے اور اس کا ڈاکٹر آپریشن تجویز کریں یا اس کو ایڈمنٹ کر لیں تو اس کو کچھ تکلیفوں سے گزر نہ پڑتا اس کو انجیکشن لگتے ہیں اس کا آپریشن آپریٹ ہوتا ہے اس کو دوائیں ہیں کڑوی کڑوی کھانی پڑتی ہیں لیکن یہ سب اس لیے علاج ہو رہا تھا تاکہ وہ صحت واند ہو جائے پاکستان کی معیشت جتنی گر چکی تھی بگڑ چکی تھی سٹاک مارکیٹ جتنی گر چکی تھی اور جتنے کرزیں پاکستان کو پر چلے گئے تو اس میں یہ سخت فیصل لینا مجبوری ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو لینے پڑیں گے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو یہ مشکل وقت سے گزر کے اس کے بعد پاکستان کی جو ایکانومی ہیلدی ہوگی صحت واند ہوگی اور پھر اس کا جو فروٹ ہے یعنی اس کا جو سمر ہے وہ عوام تک پہنچے گا تو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر جاتے ہیں تو دوزہ تیش کی الیکشن میں زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا اور ان کو اتعادیوں کا سارا نہیں لینا پڑے گا فیلالہ عالمی طاقتیں ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بولٹ سٹینڈ لیے اور ابھی سپیشلی جو اوائی سی کا پاکستان میں وزارت خارج جا کر ان کے جلاس ہونا جا رہا ہے اور ابھی میری طاقت کے مطابق جو قومی اسمبلی کا جلاس ہے وہ آئی سی کے بعد بلانے کی تجویت ہے تو اس سے جلاس میں جو عمران خان صاحب کی سپیش ہوگی نا جی وہ بڑی امیت کی عمل ہوگی اس سے عمران خان صاحب کے مستقبل کا تائین ہوگا فوج اس وقت اس طرح مجھے بے بس نظر آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ وہ کچھ چاہ رہے لیکن ان کے اوپر عالمی پریشر اتنا آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ فوج کے اندر بھی اس وقت دو گروپ سے بنے ہوئے ایک عمران خان پرو عمران خان ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے ایک گروپ جو اب چاہتا ہے نہیں اس سے جان چھوڑائی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے نا یہ جو چونچو کا مربع بنے ہے یہ انقریب دستوں گرے بہان ہوں گے اور اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں محسن صاحب میں یہ نوٹ کر رہا ہوں پچھلے دو ماہ سے جب سے سیاسی کشیری پاگری مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بلکل سائیڈ پہ ہے حالانکہ وہ مسلم علیہ کی نواز شیف صاحب کے بعد بڑی متعلق قائد تھی اور مسلسل اسٹیبلشمنٹ پہ اور عمران خان کی حکومت پہ باہر کار نہیں تھی لیکن اس سارے سیناریو میں آپ کو مریم کسی میٹنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہی تو یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے اس پہ بھی غور کیجئے گا ناظرین بھی اس پہ غور کرے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں کسی بھی عمران خان صاحب نے اگر کچھ نے ٹیٹ دی اسٹیبلشمنٹ کے آگے یا عالمی طاقتوں کے آگے تو محفوظ ہوں مریم نواز صاحبہ کی خموشی کے اوپر ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے ابھی اس کو یہیں پہ ختم کر دیں کیونکہ پروگرام کافی لمبا ہو گیا تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہے تھے شاہی صاحب کی گفتگو ملکی حالات کے اوپر کافی اس وقت جو ہے سیاست سرگرم ہوئی بھی ہے ہر طرف سے جو ہے وہ نئی افواہیں جنم لے رہی ہیں اور کبھی جو سیاسی منظر نام ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے ہم اس کو پر خاص نظر رکھیں گے اور آپ تک جو خبریں ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان محسن ملک کو اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ